پیزا سوس کے بعد اولیے پیزا سوس کے ایک سانڈے سکیلیں میں پیزا سوس کے لیے نوٹ کریں چار ڈرڈ ٹوماتر اور اس میں اسمار کریں گے کٹی ہوئی لال مرچ سابت لال میرچ ہے اس کو آپ کوٹ لیں یا ہاتھ سے مسل لیں تو یہ اس طرح کی لال میرچ بن جائے گی سابت لال میرچ ون ٹیبل سپون کیچپ یوز کر رہی ہوں نیشنل والوں کی نیشنل والوں کی کیچپ یوز کر رہی ہوں میں ہاف ٹیبل سپون اس میں لسن یوز کروں گی میں ون ٹی سپون یہ کٹا ہوا لسن ہے پیسٹ ہے اور اس میں نمک یوز کروں گی میں آئیوڈین نمک یوز کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون اور آئل اس میں یوز ہوگا ٹری ٹیبل سپون آئل بھی یوز کرنے کے لیے میں یہ والا آئل یوز کروں گی پونس والوں کا ایکسٹرا ورجن آلیو آئل یہ کھوکنگ آئل ہے بہترین ہے آپ چاہیں تو گھر کا بھی آئل یوز کر سکتے ہیں ڈالڈا کھوکنگ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں آئل میں یوز کر رہی ہوں ٹری ٹیبل سپون اس میں تھائم میں یوز کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون بہت زبردست خوشبودار سوس بنے گی ہاف ٹی سپون تھائم یوز کر رہی ہوں اور اس میں میں تھوڑے سی خوشبو کے لیے تھوڑا سا ادرک بھی یوز کروں گی ہاف سے بھی ہاف ٹی سپون ادرک یوز کر رہی ہوں تو چلتے ہیں اس کے بنانے کی طرف سب سے پہلے میں نے ٹماٹر لیا انہیں اچھی طرح دھو لیا دھونے کے بعد آپ کو ایک اور ٹریک ہے اسے بوائل کرنے کی ضرورت نہیں آپ پیلر کی مدد سے اس کے چھلکے آسانی سے اتار سکتے ہیں بعض روپ پانی میں پانی بوائل کر کے ان ٹماٹروں کو ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کا چھلکہ اتارتے ہیں میں نے دیکھیں بغیر محنک کیے پانی بوائل کیے ٹائم بیسٹ کیے بغیر آپ کو ایک زبردست ٹریک بتا دی ہے کہ میں نے اس کو ایسے ہی یہ دیکھیں اس کو پیل کر دیا میں آپ کو سارا پیل کر کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے اس کو پیل کر دیا اسی طرح میں میں یہ چاروں پیل کر دوں گی ٹماٹروں کو یہ دیکھیں کتنے باریک سے چھلکے کاغذوں جیسے چھلکے اتار رہی ہیں یہ میں سائٹ پہ کر دیں گی اور یہ دیکھیں یہ ٹماٹر کتنے زبردست اس کی سکین اتر گئی ہے اب یہ یوز کرنے کے قابل ہو گئے ہیں اب ہم نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے ٹماٹر لیے ہیں انہیں میں نے بوائل نہیں کیا بوائل کرنے سے چھلکے اتارتے ہیں میں نے بوائل کرنے سے پہلے ہی اب ان کے چھلکے اتار لیے ہیں اب آپ نے کرنا گیا ہے کہ ایک گرائنڈر لیں میں نے یہ جگ لیا گرائنڈر لیا اس میں میں نے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کس کر کے کس کر کے میں ڈال دینے اس طرح میں نے پیسٹ کر کے چار ٹماٹروں کے جگ میں ڈال دی ہے اب میں اس کا پیسٹ بنا لوں گی اور اس میں پانی ایڈ نہیں کرنا آپ نے جی ویس پیسٹ ٹماٹروں کا پیسٹ ریڈی ہو گیا ہے اب اپن پین لینا ہے پین میں آپ نے کوکنگ آئل 3 ٹیبل سپون وان ٹو ایڈ 3 ٹیبل سپون آلیو آئل لیا ہے آپ چاہنی تو کوئی سب آئل جی کر سکتی ہیں ٹالڈا کوکنگ آئل بھی بیسٹ رہے گا وہ بھی جی کر سکتی ہیں میں پون سوال وں پیسٹ کر رہی ہی مجھے ذائقہ میں کھانوں میں بھی یہ اس مال کرتی اچھا جی اب ہم نے یہ 3 ٹیبل سپون آئل ڈال دیا آئل ڈال ڈال لسن ڈال لسن ڈال گا اس میں 1 ٹی سپون یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا 1 ٹی سپون لسن ڈال دیا اور اس میں ادرک میں نے کہا تھا 2 ٹی سپون دو چٹکی ادرک اب میں ان دونوں کو چولے پر رکھ آگ جلا کے تھوڑا سا فرائی کر لوں گی میں نے سٹوپ ہون کر دیا دمیانی آنچ پر میں اسے تھوڑا سا فرائی کر لوں گی فرائی کرنے کا مطلب ہے کہ اس کو آپ نے براون نہیں کر لینا بس یہ جب خوشبو آنے لگے تو آپ نے اس میں ٹوماٹر کا پیس ڈال دینا ابھی میں ذرا اس کو آئل ابھی ٹھنڈا ہے اس کو گرم ہونے کا انتظار کرتے ہیں ڈیوز کوئل میں لسل نظر بھی کشبو آرہی ہے لیکن یہ یہ دیکھیں ٹوٹل براون نہیں کیا میں نے اس کی چاہیے تھی اب میں اس میں یہ ٹماٹو پیس ڈال رہی جی وی میں اس ڈال دیا اب ایک اور آپ کو ٹرک بکا رہی ہوں یہ میں پیزے کی سوس بنا رہی ہوں تو اس میں میں نے چکن کی جہنی جو ہے وہ ٹی 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 بل سپون چکن کی جہنی چکن کا سوپ ٹی 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 بل سپون ڈال دی ہے آپ چاہیں تو کنوٹ کی بھی ہاف سے بھی ہاف جو کی ہوتی ہے ایک جو پنور کی ہوتی ہے اس کا ٹکڑا لے اس کو خواہف سے بھی ہاف کٹ اس میں ڈال سکتی میرے پاس فریش جگنی تھی سوپ چکن کا ایس میں ایڈ کر دیا یہ پکڑے ہی سوس بڑی بے کلین سوس بنے گی اب آپ نے اس میں تمام چیزیں ڈال دینی ہے جیسا کہ اس میں ہافٹی سپون نمک اس کو ساتھ میں نمک کر دیا ہافٹی سپون نمک ہو گیا تھائم تھائم میں یوز کر دی ہافٹی سپون 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 میرے ڈال دی نیشنل ٹومیٹو کیچپ 1 ٹیبل سپون 1 ڈال سپون 1 ٹیبل سپون ڈال دی گی اس بیا میں تقریبا 10 منٹ تک اس کو چمچ بھی لاتے جانا اور ساتھ ساتھ پکاتے جانا جب جی گھڑا ہو جائے تو چلے سے بند کر دیں گی ریڈ ہو جی جی سو 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 ہو گئی گھڑی ریڈ سو سو کر دیں اگر سو بنای جو اتنی ح leer سو گی اگر ایک پیزا بڑے سائز اس کا بنانا ہے تو تو نیکس ٹیپ ممارا چکن تکا بنانے کی طرف ہے یہ سیکنڈ سٹیپ تھا اب تھرس ٹیپ کے لیے آپ کو میری ویڈیو دیکھنی پڑے گی تب تک کے لیے اللہ حافظ پھر ملیں گے